بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج میں آپ کے لئے نیو ریسپی لے کر آئی ہوں کریزی فور پیزا جو اس سے پہلے یوٹیوب پہ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی پیزا اور کالزون کا کمبینیشن ہے یہ چلیا یہ سٹارٹ کرتے ہیں میدہ میں نے لے لیا ہے تین کپ پہلے ہم ڈو کو ریڈی کریں گے اس میں شگر ایڈ کروں گی ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون سالٹ اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون ییسٹ اس میں جائے گی ہاف ٹیبل سپون اور ون اینڈ اس میں یوز کریں گے کوکنگ آئی لے لیا ہے میں نے سکس ٹیبل سپون وہ اس میں ایڈ کریں گے اور ملک لیا ہے 200 ایمل ورم ملک لیا ہے بلکل روم تمپریچر پہ نہیں ہلکا سا ورم ملک لینا ہے آپ نے اور اس سے ہم دو کو ریڈی کر لیں گے جب دو ریڈی ہو جائے تو اس کو ہم آئیل کے ساتھ گریس کریں گے گریس کر کے اس کو ایک پین میں ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے تقریبا ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا میری ریسپی کو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا اب ہم تھوڑی سی فیلنگ ریڈی کر لیں گے ایک پین لے لیا ہے میں نے اس میں میں نے آئیل ایڈ کیا ہے ٹیبل سپون کارلک پیسٹ جائے کی 1 ٹی سپون اور اس کو ہم ہلکا سا گولڈن کر لیں گے جیسے ہی گارلک لائٹ سا گولڈن ہو جائے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے چکن بریسٹ بونلیس لی ہے میں نے اور اس کو میں نے چھوڑ چھوڑی کیوبز میں کٹ لیا تھا اس کو ہم 400 گرام ہے یہ اس کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو تھوڑا سا اتنی دیر پکائیں گے کہ اس کا کلر ترن ہو کر پینک سے وائٹ ہو جائے جیسے ہی اس کا کلر وائٹ ہو جائے تو اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے 10 منٹ کے لیے 10 منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب اس میں زیرہ پاوڈر جائے گا 1 1⁄2 ٹی سپون خوشت دھنیا پاوڈر جائے گا اس میں 2 ٹی سپون اور اس میں لال مرچ ایڈ کریں گے 1 1⁄2 ٹی سپون اور دھرا مرچ جو کرش چلی ہے 1 1⁄2 ٹی سپون اور سالٹ اس میں 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 نے 1 1⁄2 ٹی سپون ڈالا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈن ڈال سکتے ہیں لیمن جوس میں ایڈ کریں گے 3 ٹی سپون اور ان کو تھوڑا سا مکس کریں گے اب اس میں حلدی پاوڈر ایڈ کریں گے 1 1⁄2 ٹی سپون اور اس کو سارا پانی کو ڈرائ کر لیں گے اب دیکھیں ہماری ٹاپنگ جو ہے بن کا ریڈی ہو چکی ہے اب ہم دو کو دیکھتے ہیں دو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو پنچ کر کے اس میں سے سارے ایئر کو ہم باہر نکال لیں گے اب اس کو روٹی کی طرح بیل کر پیزا پین میں ڈال دیں گے اور اس کو فو کے ساتھ پنچ کر لیں گے پنچ کرنا بہت ضروری ہے اس سٹیپ کو آپ مسمت کیجئے گا اب اس کے اوپر ٹمائٹو پیوری جو ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے پیوری سپرائٹ ہو چکی ہے اب اس کو نائف کے ساتھ ہم کٹ کریں گے بالکل میڈل سے آپ نے کٹ نہیں کرنا میڈل میں سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر کراس کی شکل میں اس کو کٹ لگا دیں گے اس طرح سے چار کٹ میں نے لگا دیئے ہیں آپ اس کی اپوزٹ سائیڈ پہ پھر کراس کی شکل میں سارے ٹاپنگ ایڈ کریں گے پیزا کی ٹاپنگ ہے وہ اس پہ ایڈ کریں گے ہم اس کے اوپر چیز ڈالیں گے اس کے اوپر میں سپرنگل کروں گی اوریگینو اور کرس چیلی اور اس کے اوپر جو چکن ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر شملا میرچ اور پیاس ڈال دیں گے اور اس کے اوپر دوبارہ سے کرس چیلی اور اوریگینو سپرنگل کر دیں گے اور پیزا کی سائیڈوں کو ہم کٹا تھا جہاں سے اس کو ہم ایسے کرس کی شکل میں فولڈ کر دیں گے اس کو ہم 180 سلسیس کے اوپر پندرہ سے 20 منٹ کے لیے بیک کریں گے میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں اوٹھینٹیکسی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ